موسیقی 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 کیونکہ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی مقصد کے تحت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد کے لئے چونہ ہوا تھا جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو ہم جائرہ سارے جتنے بھی ہمارے آرگن سسٹمز ہیں ہم سب کو سٹیڈی کرتے ہیں جب ہم نروس سسٹم سٹیڈی کر رہے تھے تو اس وقت میرا تھوڑا انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا اور ہمارے جو بریکس ہوتے ہیں سمر بریکس میڈیکل سکول میں اس میں ہم کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کنسلٹنٹس کے ساتھ جسٹو نو انکریزنگلی کے کیا کیا انٹریسٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور کون سی سپیشیلیٹی ہے جس کو ہم پرسو کرنا چاہتے ہیں تو ونہای وزن تھرڈیر آف میڈیکل سکول تو وہاں پہ میں نے نیورالوجی میں اور دن یورو سرجری میں روٹیشن کی تھی ایڈ دیفرنٹ ہسپٹلز یہیں کراچی میں اور پھر میں اپنے فارق ٹائم میں بھی چلا جاتا تھا کلینک سوارا کرانے ایکسپوزر ہوتا تھا لیکن دوگ سب کوئی آپ کی فیملی کے اندر نیورو سرجن پہلے نہیں تھے میری فیملی میں آئرونکلی کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا ایکسیلر بھئی تالیا ڈاکس آپ کے لیے اور یہ بات تو آج میں واضح جاتی کہ آپ اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئے ہوتے اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ مقصد بہت جلدی جان لیتے ہیں ڈاکس آپ آج بہت برین ٹیومر دے ہے سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہتا ہو آپ سے برین ٹیومر بیسیکلی ہوتی کا چیز ہے سو جس لائک ٹیومر ایک ایک ایب نارمل گروت ہوتی ہے آف ٹیشو جو ہیومن باڈی ہے نیچرلی اللہمیہ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا کہ ہمارے سارے سیلز اور آرگنز جو ہیں وہ ری جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں پرانے سیلز جو ہیں وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اور نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں اس پروسس میں اگر ایب نارملیٹی آجائے اور وہ ایک ایب نارمل طریقے سے سیلز بننے لگ جائیں تو وہ جنم دے دیتے ہیں ٹیومرز کو اور جس طرح باقی آزامیں لنگ کینسر ہے بریسٹ کینسر ہے اسی طرح برین کے سیلز کے اندر بھی اگر ایب نارمل گروہ تھا جائے تو وہ ٹیومرز کو اوریجن دیتی ہے اور جنرلی جینیٹک میوٹیشن ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہمارے باڈی کے سارے ٹیومرز کی بیسی جینیٹک میوٹیشن ہے اور اسی طرح برین ٹیومرز کے بھی یہی وجہ ہے